پورے دیش میں اس سمیں چوری چورہ کا شتادی دیوست منایا جا رہا ہے یہ اس دور کا ایسا جناندولن تھا جسے اس سمیں اسیحیوگ آندولن کو اشتگیت نہ کر کے اگر آگے بڑھایا گیا ہوتا تو شاید دیش کو انیس سو بائس میں ہی انگریزوں سے آزادی مل گئی ہوتی یہ جناندولن لمبے اتپیڑن سے تنگ فرنگی حکومت کے خلاف ایسے جنویدروں کی چنگاری تھی جس نے بریٹش سرکار کے چوبیس سپائیوں کو زندہ جلا کر خاک کر دیا تھا چوری چورہ پرکران میں دو سو تہتر لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں دوہتر و بہتر میں سے دو سو اٹھائیس پر عبداللہ و انھ بنام بریٹش حکومت کے نام مقدمہ چلا تھا کرانتکاری شہید عبداللہ برمہ پر بلاک کے رازدھانی گاؤں کے رہنے والے تھے وہیں دوسری اور مینپری میں بھی چوری چورہ شتاب جی دیوس کا کارکرم آئیجت کیے جا رہے ہیں مینپری کے مہند رادر سنگھ زلادکاری عوناش پانڈے پولیس عدیق چک عیشہ پریامو کے ویقعہ ستکاری مینپری کے سبی صدیر کمار اور زلادکاری سیو بھوگاؤں انہیں بیور کے شہید مندر پر آ کر سب سے پہلے پندرہ اگس تنی سو بیالیس میں شہید ہوئے جمنا پرساتر باٹی سیتہ رام گوپت کرشن کمار ویدیارتی انہوں نے تھانہ بیور کے سامنے دیپ آ کر پرجلن کیا بینڈ باجوں پریٹ کے ساتھ سلامی دی اس کے بعد شہید مندر پہنچے وہاں پر سبھی شہیدوں کی پردما پر مالہ ارپن کیا و دیپ پرجلن کیا اسی کے ساتھ زلادکاری مہودین ہے وہاں پولیس ادیخشک مہنپنی کیا کچھ کھا آئیے سنتے ہیں آج جو بھی ہماری شہید ہیں چاہے بیور میں ہو چاہے مینپوری میں ہو چاہے انکسی بھی انپدن سب کو نمن کیا جا رہا ہے اسی ایک کڑی میں پرشاشن ہے وہ آج سامن کو جو ہماری شہیدوں کو نمن کرنے کے لیے آیا ہے یہ کیا سندیش دینا جائیں گے اس میں ایک یوہ ہمارا شہید ہوا تھا جو جنڈا پہرانے کا پریاست کر رہا تھا کچھ لوگوں کی رہائے کے لیے اسے سکھنا چاہیے ہمیں دیش کو آگے بڑھانے کے لیے سکاراتمک سوچ رکھنے چاہیے نا کنہ کاراتمک اور دیش کے لیے ہمیں جو بھی پریاست بن سکتا ہے کر دینا آج مینپوریم کیا کارکم کیے گئے مینپوری میں بیور میں کارکم ہو رہا ہے مینپوریم ہو رہا ہے کرہل میں ہو رہے ہیں کئی جگہ کارکم ہو رہے ہیں جو پریوار کے سنگنامی جو تھے ان کے پریوار کے لوگوں کو سمائنیت کیا گیا ہے دیپ رجلن کارکم ہے جو آنے راست دون کا آریزن کیا جانا ہے بہت سارے کارکم تھے اس میں مصد کرائے گئے دیکھیں بھارت چھوڑو آندولن کے طوران جو ہمارے یوہا تھے جس میں کی ہمارے کرسکوبار مشرا جی جو کوراولی کے رہنے والے تھے اور یہیں کے جونئرہ سکول میں پڑھتے تھے دیرہ سال ساتھ مینے کے لگ بھا گمر تھی یہیں جو آپ تھانا پرانگڑ دیکھ رہے ہیں جو پرانا تھانا پرانگڑ ہیں یہیں پر انہوں نے ایک دن جھنڈا فیرائے تھا کچھ لوگوں کو جو ستنطہ سنگرام سے نانی تھے ان کو حراست ملیا گیا تھا ان کو چھوڑانے کے لیے وہ بطوالے اس دن نکلے تھے بیور کی جو بہادر جنتہ ہے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کے ساتھ بھی چل رہی تھی پرانتو مینپوری میں ایکسٹرا فورس مینپوری سے آیا ہوا تھا اور انجن پدوں سے بھی آیا ہوا تھا اسی کرم میں جو اس سمائے کا تدکالیم پولیس بل تھا اس کے دوارا فائرنگ کی گئی تھی اس میں یہ تین لوگ شہید ہوئے تھے یہ ہم لوگ کو ایک سندیش دیتا ہے سبھی پولیس بل کو بھی سندیش دیتا ہے سبھی یعواء کو بھی سندیش دیتا ہے پولیس بل کو یہ سندیش دیتا ہے کہ وہ دمنکاری نیتیاب نہیں چلیں گی اب ہم جنتا کی سورچہ کے لیے ہیں پولیس بل وحی ہو سکتا ہے کانون بھی کتیپائی وحی ہو سکتے ہیں پرنتو جو ادیش ہے وہ دمنکاری سے ہو کر اب جنتا کی سورچہ اور جنتا کے لیے سیوہ کا آ چکا ہے اور کرشنکبار جی سے ہم سبھی یوہوں کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم کرشنکبار جی کی جیونی پڑھیں گے تو وہ کسی مہان کرانتیگاری سے کم نہیں پائے جائیں گے لگتی ہے پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے جنڈا فیر آنے کے لیے تو یہ ہمیں شندیج دیتا ہے کہ جو بھارت راشت ہم نے اتنے سنگھرز کے بعد پایا ہے اس راشت کے لیے ہم کو بلیدان نہ ہونا پڑے کم سے کم لیکن جو چھوٹے موٹے ہمارے فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں جو ہمارے کرتب ہیں ان کو ہم پورا کرتا رہیں اگر یہ یوہ سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے بھارت راشت کو جس کو کی کشنگمار مستر جی جیسے متوالوں نے آزاد کرایا اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روپائے